بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امیس حدیقہ سلیم انشاءاللہ آج ہم زادو طالبین کی حدیث کے ترقیبات کریں گے ہمارے پاس ترقیب ہے یعنی حدیث ہے قادل فقر این یکونہ کفرہ خریب ہے کہ فقر یعنی فقر و فاقہ غربت افلاس این یکونہ کفرہ کفر ہو جائیں کیونکہ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اکثر و بیشتر انسان کو دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی تنگی اور پریشانی اور غربت اور افلاس کے معاملات اس کے ساتھ پیش آتے ہیں تو وہ کفر اختیار کر لیتا ہے جن بستیوں میں اتنی زیادہ تعلیمات نہیں پہنچتی اسلام کی یا پھر وہ غریب ہوتے ہیں تو ان سے اگر کوئی جا کر کہے جیسے کمیونسٹ اور دوسرے مذاہب کے لوگ اگر جا کر کہتے ہیں کہ تم اسلام کو اسے انحراف کر دو اور ہم تمہیں کھانا پینا اور بہت سارے تمہارے اخراجات پورے کریں گے تو وہ فوراں اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر یہی مطلب ہے کہ اگر دین دین نے اسلام پر ڈٹے رہنا ڈٹے رہنے میں اس بات کا بہت زیادہ کردار ہے کہ انسان کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں ورنہ انسان کی ضرورتیں پوری نہ ہوتی ہوں تو انسان کبھی کبھی کفر کا بھی ارتکاب کر لیتا ہے اس لیے اور البتہ اگر اس سے مستثنہ صورت بھی کچھ ہیں کہ بہت غربت ہوتی ہے لیکن انسان دین کے راستے پر ڈٹا رہتا ہے تو وہ ایک اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے اور وہ لوگ سبر کرنے والے ہیں اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا جرے لیکن عموما یہی ہوتا ہے کہ فقر و فاقع میں انسان کفر کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو فقر و فاقع سے بچائے اور ہمیں اپنے رضا میں راضی رکھیں اور خناعت کی توفیق اتا فرمائے تو قادہ ہمارے پاس افعال مقاربہ ہے یعنی خریب کے معنی دیتا ہے افعال مقاربہ فعل مقاربہ ہے الفقرو اس کا اسم ہے قادہ کا اسم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے مرفو ہوتا ہے تو اس کا اسم رعا پر پیش آرہا ہے تو پتہ چل گیا کہ اس کا اسم ہے اہی یکونہ کفرائی پوری اس کی خبر بنے گی لیکن سولف ہو کر بنے گی انحرف ناصبہ ہے یکونہ فعل ناقص ہے اس میں ہوا ضمیر اس کا اسم ہے یکونہ ٹھیک ہے ہوا ضمیر جو ہے وہ راجے ہیں فقر کی طرف کفرہ کفرہ اب اس کی یکونوں کی خبر ہے ٹھیک ہے یکونوں کی خبر کیا ہے کفرہ ہے یکونوں فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریاں ہو کر قادہ کے لئے قبر واقع ہو جائے گی پھر قادہ فعل مقاربہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیاں خبریاں ہو جائے گا اس کے بعد حدیث مبارکہ یباسو کل عبدین اعلیٰ ماماتہ علیہی یعنی اٹھایا جائے گا ہر آدمی کو ہر بندے کو اعلیٰ ماماتہ علیہی اسی حال پر جس پہ وہ مرا تو اس حدیث مبارکہ میں یعنی جو جس گناہ میں ملوث تھا یا جس نیکی میں ملوث تھا ہر اعتبار سے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا یوباسو فعل مجھول ہے کیونکہ اس پر کام ہو رہا ہے وہ کام نہیں کہ پرفارم کرنا بلکہ اس پر کام ہو رہا ہے یوباسو کیا ہے یوباسو فعل مجھول ہے کلو جو ہے مضاف ہے عبدن مضاف علی ہے مضاف علی مل کر اس کا نائب الفائل ہے کیونکہ اس پر کام ہو رہا ہے یوباسو کلو عبدن اٹھایا جائے گا ہر انسان تو یہ نائب الفائل ہوتا ہے کلو عبدن یہ جو ہے نائب الفائل ہے علا حرف جر ہے ما اس میں موصولہ ہے ماطا علیہی ماطا فعل اس میں ہوا زمیر فائل یعنی کلو عبدن کی طرف اس کی ہوا زمیر راجع ہے اور فائل لفظوں میں موجود نہیں ہے اس فیل کا اس وجہ سے ہم نے یہاں پر ہوا زمین فائل کے نکالی ہے علی حرف جر حاذ امیر مجھول جار مجھول مل کر متعلق اس ماتہ فیل کے ماتہ فیل اپنے فائل و مطالع سے مل کر جملہ فیلیہ قبضیٰ ہو کر سلح ہو جائے گا موصول سلح مل کر اس حرف جر کے لیے مجھول پھر جار مجھول مل کر متعلق کر دیں گے یوبارسو فیل مجھول کے یوباسو فیلے مجھول اپنے نائب الفائل مطالق سے ملکہ جملہ فیلیا قب دیا ہوا اس کے بعد حدیث مبارکہ ہے کفا بالمارہی قذبا نایو حدیثا بکلی ما سمیعا کہ کافی ہے بندے کے لئے جھوٹے ہونے کے اعتبار سے یعنی بندے کے جھوٹے ہونے کے اعتبار سے بات کافی ہیں یو حدیثا کہ وہ کہے بکلی ہر وہ بات ما سمیعا جو سنے یعنی جو بات سنے وہ آگے پہنچا دے اس کے تصدیق نہ کرے کہ آئے کے بعد صحیح ہے یا غلط ہے یہ کسی نے جھوٹ بولا ہے اس بات کے تصدیق نہ کرے بلکہ آگے پہنچا دے تو اس کے جھوٹے ہونے کے لئے بات کافی ہے تو کفا فیلے مزارے معلوم ہے کافی ہے بل مرئی با حرف جرح ملئی مرئی ممیز ہے یعنی کس اعتبار سے کافی ہے ممیز آگے اس کی تمیز اسی لئے آ رہی ہے کہ کس اعتبار سے بندے کے لئے کافی ہے تو کذیبا جھوٹا ہونے کے اعتبار سے تمیز ہے اس کی ممیز تمیز مل کر مجرور کر دیں گے جار مجرور مل کر مطالق ہو جائے گا فیل کے ان یحدیتا ان حرف ناسبہ ہے یحدیتا فیل ہے اس میں ہوا زمیر فائل کی ہے با حرف جرح کلی ماہ سمیعہ کلی مضاف ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ ماہ اس میں موصول ہے سمیعہ فیل ہے اس میں ہوا زمیر فائل ہے فیل فائل مل کر جملہ فیلیہ قبریہ ہو کر سلح ہو جائے گا موصول سلح مل کر اس کل کے لئے مضاف علی مضاف مضاف علی مل کر مجرور اس حرف جرح کے لئے پھر جار مجرور مل کر مطالق اس یحدیتا فیل کے لئے یحدیتا فیل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر جملہ فیلیہ قبریہ ہو کر بتاویل مصدر فائل ہو جائے گا بتاویل مصدر فائل ہو گیا کیونکہ ہم نے کفا میں فیل نکالا تھا لیکن فائل نے لکھا رہا تھا تو اب فیل اپنے فائل اور اس متعلق سے مل کر جملہ فیلیہ خبری ہوا اس کے بعد حدیث مبارکہ ہے یعنی بخش دیا جاتا ہے شہید کا ہر گناہ سوائے خرض کے یعنی خرض ایسا ہے کہ شہید کے سر سے بھی نہیں اترتا اگر اس کی شہدت ہو جائے تو خرض کی ادائیگی پر زور دینا چاہیے اور اپنی وفات سے پہلے یعنی ہر وقت اپنے انسان کے معاملات کیوں درست اور ملکل سیدھا سٹریٹ فورورڈ رہنا چاہیے تاکہ اس پر کسی کی کوئی چیز نہ ہو کہ اگر کسی بھی وقت اس کی موت آ جائے تو وہ اس خرض وغیرہ سے بری ہو یقفری فیل مجھول ہے لام حرف جر ہے شہید مجرور ہے یقفری بخش دیا جائے گا لشہیدی شہید کے لئے جار مجرور مل کر متعلق ہو جائے گا اس یقفری فیل کے پھر کلہ زمبن ہر گناہ کلو زمبن ہر گناہ کیونکہ ہر گناہ بخش دیا جائے گا اس میں سے استثناء کیا گیا تو جس میں سے استثناء کیا جائے اس کو مستثناء منہو کہا جاتا ہے اللہ حرفیں استثناء ہوتا ہے دین کو مستثناء کیا گیا تو مستثناء مستثناء منہو مل کر فائل ہو جائے گا فیل اپنے فائل فیل اپنے فائل اور اس متعلق سے مل کر جملہ فیلیہ خبریا ہوا اس کے بعد حدیث مبارکہ ہے لعینہ عبد الدیناری و لعینہ عبد الدرہمی یعنی لانت ہے دینار کے بندے پر اور درہم کے بندے پر یعنی دینار اور درہم کی طرف اضافت کر کے اس کی کسرت کا ذکر ہے کہ کوئی انسان ایسا ہو جو دینار اور درہم سے بہت محبت کرتا ہو تو دینار کا بندہ اور درہم کا بندہ اسے کہہ دیا جاتا ہے لعینہ فیلے مجھولے کے لانت ہو اس شخص پر کام ہو رہا ہے لہٰذا یہ فیلے مجھولے اور عبد الدیناری مضافلہی ہے مضاف مضافلہی مل کر نائبل فائل ہے اس لئے اس کو ماتوف علی نہیں بنا رہا اگرچہ واو حرفی اتف یہاں پر ہمیں اس طرح بھی کر سکتے تھے عبد الدیناری کو ہم ماتوف علی بنائیں اس کو ہم عبد الدرہمی کو ماتوف بنائیں اور پھر ماتوف ماتوف علی مل کر اس کا نائبل فائل بنائیں لیکن ہم نے اس طرح کیوں نہیں کیا کیونکہ فیل دوبارہ سے آ رہا ہے فیل ہمارے پاس ایویلیبل ہے اس وجہ سے ہم اس کے مطالق کر سکتے ہیں یعنی اس کا نائبل فائل ہم اس کو بنا سکتے لیکن اگر فیل ایک ہی ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے اس کو عبد الدیناری کو ماتوف ماتوف علی کرتے ہیں اور اس کو ماتوف کرتے ہیں ماتوف ماتوف علی مل کر اس کو نائبل فائل بناتے ہیں تو ابھی عبد الدیناری مضاف مضافلہی مل کر نائبل فائل ہے فیل مجھول اپنے نائبل فائل سے مل کر جملہ فیل یا خبریہ ہو کر ماتوف علی ہے اس کے بعد واو حرفی اتف ہے لوینہ فیل مجھول عبد الدرہمی درہم کا بندہ مضاف مضاف علی مضاف اور یہ مضاف علی مضاف مضاف علی ملکر نائب فائل لوینہ فیل مجھول اپنے نائب فائل سے ملکر جملہ فیلی قبری ہو کر ماتوک 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 علی ملکر جملہ آتفہ امید کرتی ہوں لیکچہ اور اچھی طریقے سے سمجھا گیا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہی لائی مقبول و منظور فرمائے وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم